بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کیا دیا گیا ہے تو دوستو یہ 308 کی لانگ رینج ریفل آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہنٹنگ کے لیے بہت ہی زبردست ریفل ہے لانگ رینج شوٹنگ کے لیے بہت ہی زبردست آپشن ہے اس کے ساتھ آپ کو ایک قدر پی میک مل جاتا ہے میک پل کا میڈن یو ایس اے کا جس میں ٹین راؤن آتے ہیں 308 کے تو یہ پولیمر کا بنو ہوا میکزین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں دس راؤن آتے ہیں 308 وینچسٹر کے اس کے اوپر آپ کو پی میک لکھا ہو مل جائے گا میڈن یو ایس اے لکھا ہو مل جائے گا تو ایک میکزین کے ساتھ یہ ریفل آتی ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے ساتھ اور کیا کیا دیا گیا ہے اس کے باکس میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو اضافی ریل دیا گیا ہے اس کے ساتھ الکی بغیرہ ہے کچھ سکروز بغیرہ دیا گیا ہیں جس کے اوپر آپ ہینڈ گرپ یا سٹینڈ بغیرہ لگانا چاہیں تو یہ آپشن آپ کو دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ کو ایک عدد سکوپ مل جاتا ہے چونکہ یہ long range کی ریفل ہے تو یہ سکوپ آپ کو کم نیستے اس کے باکس میں مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے یہ long range کے لئے بہت ہی زیبردست option ہے تو آپ اس سکوپ کی مدد سے long range ہنٹنگ کا مزہ اٹھا سکتے ہیں تو دوستو یہ سکوپ اس کے ساتھ کم نیستے آتی ہے اس کے علاوہ اس کے باکس میں آپ کو ایک عدد لاکھ مل جاتا ہے security لاکھ اس رائفل کے لیے اس کے علاوہ دوستو اس کے باکس میں آپ کو کچھ پیپر ورک یعنی یوزر گائیڈ مینول وغیرہ دیئے گئے ہیں کچھ سٹیکرز ہیں ورانٹی کارڈ وغیرہ ہیں جس میں روگر کمی نے مکمل معلومات اس رائفل کے بارے میں درج کی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں روگر پریزیشن 308 وینچسٹر رائفل کی بکلٹ تو دوستو اب آتے ہیں اپنی بولٹ ایکشن 308 رائفل کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ہیوی بھاری برکم رائفل ہے بہت خوبصورت فینشنگ میں بھی ہے یہ دارک ارت کلر میں یہ رائفل آپ کو دکھا رہا ہوں یہ فولڈنگ بٹ سٹاک کے ساتھ آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بولٹ ایکشن 308 کی رائفل تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کے ریسیور کی اوپر روگر پریزیشن لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی لور بارڈی کی اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روگر لکھا ہوا ہے جو کہ الیمونیم الائے کا ہے اور اس کے بٹ سٹاک میں جو چک ریسٹ دیا گیا ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں روگر کو منشن کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کے فور ہینڈ گارڈ کی اوپر بھی آپ کو روگر لکھا ہوا مل جائے گا دوستو اس رائفل کی فرنٹ ہینڈ گارڈ اس کا اپر لوور رسیور جو ہے یہ 70-75 T6 الیمونیم سے بنایا گیا ہے جبکہ اس کا پسٹل گرپ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کا بٹ سٹاک جو ہے یہ پولیمر کا ہے اور دوستو اس رائفل کا جو بولٹ ہے اور اس کا جو چیمبر ہے اور اس کی بیرل جو ہے یہ 41-40 سٹینلس ٹیل سے تیار کیا گیا ہے دوستو اس رائفل کی شیفٹی چیک کرنے سے پہلے اس کی بٹ سٹاک کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کا بٹ سٹاک جو ہے یہ فولی ایڈجسٹیبل ہے یعنی آپ اپنے سائز کی حساب سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کا چیک ریس جو ہے یہ بھی آپ کو اوپر نیچے اپنے سائز کی حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جبکہ اس کا جو بٹ پیڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی آپ اپنے سائز کی حساب سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اس میں بٹ دیا گیا ہے جبکہ اس کو آپ کو اوپر نیچے بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ فولی انٹرچینجبل یعنی ایڈجسٹیبل بٹ سٹاک اس میں دیا گیا ہے دوستو اگر اس رائفل کی شیفٹی کی بات کریں تو اس میں آپ کو سیف کا اور فائر کا آپشن مل جاتا ہے اب اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بولٹ ایکشن رائفل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا چیمبر بلکل خالی ہے اور رائفل جو ہے یہ ہماری سیف ہے تو دوستو اس رائفل کا لک بھی آپ چیک کر سکتے ہیں نیچے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس رائفل کو اس کا چیمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پر جو ٹرگر لگا ہوا یہ ایجسٹیبل ٹرگر ہے یعنی آپ اس کو اپنی حساب سے ایجسٹ کر سکتے ہیں اگر اس کے ٹرگر پل کی بات کریں تو ڈائی پونٹ سے لے کر پانچ پونٹ تک اس کا ٹرگر پل ہے دوستو اب اس رائفل کی اوورال ڈیمیشن کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس میں جو بیرل لگی ہوئی ہے یہ بیس انچ کی کول ہیمر فورج کی بیرل ہے جبکہ اس کی اوورال لینک جو ہے یہ چالیس انچ ہے اگر اس کو ہم فولڈنگ پوزیشن میں کرتے ہیں اس کا بٹس ٹاگ ہم فولڈ کرتے ہیں تو ٹوٹل اس کی اوورال لینک جو ہے یہ بتیس انچ بنتی ہے اور دوستو اگر اس رائفل کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ سات اشارہ تین انچ ہائٹ کے ساتھ آتی ہے اور اگر ویٹ کی بات کریں موٹائی کی تو یہ تین اشارہ تین انچ موٹائی کے ساتھ یہ رائفل آتی ہے اور دوستو اگر اس بولٹ ایکشن رائفل کی وزن کی بات کریں تو یہ 9.8 پونڈ وزن کے ساتھ آتی ہے یعنی تقریباً 4450 گرام یعنی 4.5 کلو ٹوٹل اس کا ویڈ بنتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہے لیکن آپ اس کی نیچے سٹینڈ وغیرہ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ لانگ رینج شوٹنگ کے لئے استعمال ہوتی ہے تو وزن کی وجہ سے اس کا ریکوائل بھی کافی کم ہوتا ہے دوستو اب آتے ہیں اس کی قیمت کی طرف اس رائفل کی قیمت پر آپ کو بتاتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کی کارٹریجز بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ فیڈرل کمی کی بنی ہوئی کارٹریجز ہیں made in USA کی تو دوستو سب سے پہلے آپ یہ کارٹریجز دیکھ لیں اس کی بولٹس آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈرل کمی کی بنی ہوئی بولٹس ہیں made in USA کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 308 وینچسٹر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاور شاک لکھا ہوا ہے یہ 150 گرین کی بولٹ ہے اور دوستو اس بوکس میں یہ 20 کارٹریجز آتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 20 کارٹریجز لکھا ہوا ہے تو اس میں ٹوٹل 20 کارٹریجز آتی ہیں جو کی لانگ رینج شوٹنگ کے لیے اور ہنٹنگ کے لیے استعمال ہوتی ہیں کافی پاور فل کیلیبر بھی ہے اور یہ آپ ہرن کی شکار کے لیے اور بڑے شکار کے لیے یوز کر سکتے ہیں اگر اسی قیمت کی بات کریں دوستو تو آج کل یہ بولٹ جو ہے فیڈرل کمنی کی یہ 15 سو روپے فی بولٹ آپ کو مل جائے گی اور دوستو اب آخر میں اس رائفل کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو آج کل پشاور کے امپورٹ مارکیٹ میں اس رائفل کی قیمت تقریبا 16 لاکھ روپے کے آس پاس چل رہی ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو روگر پریسیشن 308 وینچیسٹر کی بولٹ ایکشن لانگ رینج رائفل کی جو کہ روگر میڈن USA کی بنائی ہوئی رائفل ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں جن دوستو نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اندر بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے اجاز چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ